بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا کہا میرے پیارے اب میں بھوڑا ہو چکا ہوں کندے میرے کمزور ہو گئے جسم ناتوا ہو گیا اب یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا اور یہ لے کر آئے ہیں کہتے ہیں عورت چاہیے تو عرب کی حسین عورت خدمت میں ہوگی مال و دولت چاہیے تو ہم اپنے سارے خزانوں کے مو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر کھول دیں گے سرداری چاہیے تو ہم سارے سردار اپنی پگ اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ کر اسے اپنا سردار بنا لے گے اور اس سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے سے کہو صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے ہمارے نظام کو چیلنگ نہ کرے ہم اس کے رد کی بھی کچھ دن عبادت کر لیں گے کچھ دن ہی یہ ہمارے بتوں کی کر لیں تو کتنی معقول دلیل تھی آج کا یہ میڈیا ہوتا تو یہ میرے نبی پر کیسا تفسرہ کرتا اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک بیٹھا ہوتا مو پچکا کر دوسرا بیٹھا ہوتا گلے میں غلامی کا توق ڈال کر اور کہہ رہا ہوتا کیا خیال ہے ابو جہل نے جو پیشکش کی ہے اور ابو طالب کی ذریعے کی ہے کتنی عمدہ پیشکش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے چاہیے تو پیٹ میں غلامی کی روٹی دماغ میں غلامی کی سوچ لکھر جواب دینے والا جواب دیتا ہم بات تو آپ کی بڑی معقول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بات مان لینے چاہیے دیکھئے نا کتنی عمدہ پیشکش کی ہے دولت لے لینے چاہیے اور اس دولت سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے آج کے یہ انکر پرسن ہوتے میرے نبی علیہ السلام کو زدی کہتے پھر دوسرا کہتا وہ چیز سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دلیل نہیں مانی وہ بات نہیں مانی انکار کر دیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد آج کے یہ بدبخت آج کے یہ دنیا کو رہنمائی کے دعوے دار پتا ہے کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زد پر ہے نہیں اللہ کی قسم نہیں زد اور استقامت میں فرق ہے زد کا معنی بھی ڈٹنا ہے استقامت کا معنی بھی ڈٹنا ہے میرے آقا نے اس وقت جو جواب دیا وہ زد پر مبنی نہیں تھا وہ استقامت پر مبنی تھا اور آنے والی امت کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتا تھا کہ ہاں اس میں رہنمائی تھی آنے والے اپنے پہلے خلیفہ سجید اکبر کے لیے اس میں رہنمائی تھی عمر کے لیے اس میں رہنمائی تھی اسمال علی کے لیے اسمی رہنمائی تھی ابو حنیفہ کے لیے اسمی رہنمائی تھی احمد بن حنبل کے لیے کہ حنبل دین پر جڑ جانا بات نہ ماننا یہ زد نہیں ہوگی یہ اس نے قامت ہوگی اسمی رہنمائی تھی ابن اتینیہ کے لیے اسمی رہنمائی تھی شیخ الہند کے لیے اسمی رہنمائی تھی حضرت مدری کے لیے اسمی رہنمائی تھی حضرت حق نواز کے لیے اسمی رہنمائی تھی مفتی محمود کے لیے اس میں رہنمائی تھی ملہ عمر کے لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایے چچا سیدی ہاتھ پر سورج رکھ دیں بائے ہاتھ پر لاکر چاند رکھ دیں محمد اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا کیا کہتے ہو راہ استقامت تھی یا زد تھی جی ہاں زد ہے نہ حق پر جٹنے کو استقامت کہتے ہیں حق پر جٹنے کو ابو جہل زد پر تھا میرے آقا استقامت پر تھے بلال عزاہ استقامت کا راہی تھا امیہ بن خلف زد پر تھا خباب راہ استقامت کا راہی تھا اس کی مالکہ زد پر تھی جی ہاں حضرت عثمان استقامت کے راہی تھے ان کے رشتدار زد پر تھے جی ہاں حضرت زنیرہ راہ استقامت کی راہیہ تھی ان کے مالک زد پر تھے جی ہاں حضرت سمیہ نے جو اپنے ٹکڑے کروائے وہ راہ استقامت کے راہی تھی ابو جہل زد پر تھا ابو حنیفہ راہ استقامت کا رائی تھا وقت کا حکمران زد پر تھا احمد بن حنبل راہ استقامت پر تھا وقت کا خلیفہ زد پر تھا ابن احتیمیہ راہ استقامت پر تھا وقت کا حکمران زد پر تھا کیا؟ مجھ سے سنو انگریش زد پر تھا شیخ الہند استقامت کے رائی تھے مجھ سے سنو پانی پت کے مارکے میں خون دینے والا زامن راہ استقامت پر تھا مردیں زد پر تھے مجھ سے سنو بالا کوٹ کی سرزمین کو اپنے لہو سے سواب کرنے والے شاہ اسمائن شہید و سید احمد شہید استقامت پر تھے وقت کے ظالم شکل پر تھے جہاں مجھ سے سنو مفتی محمود استقامت پر تھا وقت کے حکمران زد پر تھے مجھ سے سنو حق نواز استقامت پر تھا وقت کے حکمران زد پر تھے مجھ سے سنو غازی عبد الرشید استقامت کا راہی تھا وقت کے حکمران زد پر تھا مجھ سے سنو مولا فضل مان استقامت پر ہے وقت کے ظالم زد پر ہے مجھ سے سنو ہمارا ہر عالم راہ استقامت کر آئی ہے اس کے سامنے محمد کی سیرت ہے اور سنو سب کا سرخیر ملہ عمر راہ استقامت پر ہے بش زد پر ہے